میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو حالات اس وقت ہیں اور بجلی کا جو شدید بہران ہے اس بہران میں پاکستان کی تجارت پاکستان کی سنت پاکستان کے عام فرد سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے مہنگے بجلی کے بل اور پھر جو تاجر دوست کے نام سے تاجر دشمن اس کی میں حکومت متعارف کروا رہی ہے ظالمانہ ٹیکس کا نظام لگا رہی ہے ٹیکس دینے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے ہم سب تاجروں سے بھی یہ بات کرتے ہیں اور الحمدللہ ان سب میں اس پر اتفاق موجود ہے کہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھنا چاہیے اور جو مناسب ٹیکس ہے وہ لگنا چاہیے لیکن اس طرح کی اس کی میں جو مارکٹوں کو آئیڈنٹیفائی کریں کسی کو ساٹھ آزار کسی کو چالیس آزار کسی کو تیس آزار مہانہ چاہے اس کا کاروبار جیسا بھی ہو اڈائیگی کرنی پڑے تو یہ ٹیکس تو خبول نہیں کیا جائے گا لہٰذا بجلی کی قیمتوں میں ہم کمی اس لیے چاہتے ہیں کہ جو لاغت ہے بجلی کی اس کے مطابق بل ہونا چاہیے یا آئی پی پیز کو ہم نہیں پال سکتے جو آئی پی پیز خود حکومت شریف خاندان کی آئی پی پیز اس میں موجود ہیں ان کے پسندیدہ لوگوں کی آئی پی پیز موجود ہیں اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شریف خاندان اور منشاہ گروپ اور ان کے قریب ترین یہ جو دو چار گروپ ہیں جن کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ سے کڑوں عرب روپے سالہ نہ بنتی ہے یہ صرف وہ کیپیسٹی پیمنٹ لینا چھوڑنے تو پاکستان میں پورے پاکستان میں بجلی کی قیمت عادی ہو جائیں گے لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے عوام کے اوپر ظلم کریں گے ہم ان کے گوچ کو ڈھوئیں یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ہماری یہ تحریک ہم دو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور کل اٹھائیس اگس کو بروزبود تاریخی ارتا لوں گی پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی اور آج میں لاہور کے تاجروں کے ساتھ اور کاروباری طبقے کے ساتھ موجود ہوں اور الحمدللہ مکمل یک جہدی یہاں موجود ہے اور لاہور ظاہر پاکستان کا دل ہے پاکستان زندہ دلانے لاہور انشاءاللہ یک جہدی کا مظاہرہ کریں گے اور حکومت کے لوگ جو بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں معیشت کو نقصان ہو جائے گا کاروبار بند ہو جائے گا تو کاروبار تو آپ نے بند کری دیا ہے مارا بتائیے کہ اس طرح کے ٹیکسوں پہ کون کاروبار کرے گا اس طرح کے بجلی کے بلوں پر کیسے سنتیں چلیں گی روزانہ سنتیں بند ہو رہی ہیں پرانی پرانی چالیس چالیس سال پرانی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں تو معیشت کا پیہ تو خود حکومت میں بند کر دیا ہے معیشت تو خود حکومت تباہ کر رہی ہے لہٰذا ایک دن کی اس طرح کی جو کوشش ہے یہ کوشش انشاءاللہ حکومت میں وہ دباؤ ڈالے گی جس میں انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی کل کی ہرتال انشاءاللہ پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر چترال تک اور پورے چاروں صوبوں کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ نمائندگی ہوگی بھرپور ہرتال ہوگی اور اس ہرتال کے بعد ہم تاجروں کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ اگر حکومت ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ریلیف نہیں دیتی تو پھر ہرتال کا یہ سلسلہ مزید کتنا آگے بڑھانا ہے بات ایک ہرتال کی نہیں ہے بات مسئلے کے حل کی ہے اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے حکومت کو یہ خیال آیا کہ اب وہ تاجروں سے ملاقات کریں اور اب وہ یہ کام کریں گے کہ اپنی پسند کے چند تاجر سامنے لاکر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے جو یہ بات کریں گے کہ نہیں ہماری بات ہو گئی ہے اور ریلیف ملنے والا ہے لہٰذا کل کی ہرتال نہ کی جائے ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے اس لیے کہ اس وقت کوئی تاجر تنظیم کوئی گروپ یا ایفورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہو اور عوام کے خلاف اور تاجروں کے خلاف کھڑا ہو اور جو بھی کھڑا ہوگا میں تاجر برادری سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کام کرنا ہے وہی ہے جو پاکستان کے حق میں ہیں پاکستان کے عوام کے حق میں ہیں تاجروں کے حق میں ہیں سنتکاروں کے حق میں ہیں آپ کسی بھی حکومتی سادش سے جو ہے وہ اپنی اس پوری جت و جہت کو سبوتاج نہیں ہونے دیں گے کل ہر صورت میں ہرتال ہوگی انشاءاللہ بھرپور ہرتال ہوگی اور اس کے بعد ہم کل ہی آئندہ کے لائے ملک پر مشاورت بھی کریں گے حق دو عوام کو تحریک اب یہ رکنے والی نہیں ہے حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا اس میں انہوں نے ایک صوبے میں اگر دو مہینے کے لیے ریلیف دیا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ ایک عوامی پریشر ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ کام کرنا پڑا لیکن یہ پینٹ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں نے تو آپ کو سیدھا فارمولہ بتایا ہے خود اپنی آئی پی پی کے پر تو جائیں اپنی مراہد تو کم کریں اپنی گاڑیاں تو چھوٹی کریں اپنے فری پیٹرول تو ختم کریں بڑے جاگرداروں پر ٹیکس لگائیں خود بہت بجلی کی قیمت کم ہوگی اور جب بجلی کی قیمت کم ہوگی تو پاکستان کی معیشت کا پیہ چلنے لگے گا اس لیے جو خود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ حکومران تبتہ ہے یہ رکاوٹ انہیں دور کرنی ہوگی ہمارے پاس ہم نے بے شمار ان سے گفتگو بھی کی ہے اور تجاویز بھی دیئے لیکن یہ تجاویز جنمن تجاویز سننے والے لوگ نہیں ہیں ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا مزاہمت کرنی پڑے گی پر امن رہنا پڑے گا ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ کل کی ارتال رضا کرنا ہوگی پر امن ہوگی اور پر امن سیاسی مزاہمت انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آمی کا بہت شکریہ آپ سب سے بہت شکریہ آپ سب سے بڑی کامیابی جزاک اللہ جی 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 فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ نیم صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اتنا کامیاب درنا دیا اور تاجروں کی اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے اتنی گرمی کے دنوں میں جہاں پہ اب یہ میڈیا والے اور ہم لوگ حافظ صاحب پترہ میں لیٹ ہوئے تو بیٹ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے کتنے زیادہ دن وہاں سلام آباد میں بیٹھ کے ہماری جنگ لڑی ہے اور حافظ صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ حالور پہ آئے ہیں اور پورا لہور پورا پاکستان تاجروں کی کال پہ اور آپ کی کال پہ بند ہوگا بند ہوگا 28 گست کو ہرتال ہوگی ہرتال ہوگی حافظ نیم صاحب کے کہنے پہ ہوگی اور میں آپ کو ایک اور بھی یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ظاہر ہے وہ معاشی حب ہے تو وہاں صرف تاجروں نے ارتال اناؤنس نہیں کیے بلکہ اب میرے پاس منٹوں میں یہ کی بنیاد پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سائٹ ایسوسییشن میں وہاں چیمبر آف کامرز کراچی اس نے پھر اس کے بعد جو کرنگی انڈسٹریل ایسوسییشن ہے اس نے سپر ہائیوے ایسوسییشن نوٹ کراچی ایسوسییشن فیڈرل بی ایسوسییشن یعنی پورے کراچی کی جو سنتیں ہیں انہوں نے بھی ہرتال کا اعلان کیا ہے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ کل لاہور کی انڈسٹری بھی انشاءاللہ پوری طرح سے بند ہوگی اور لاہور کے بھی جو ہے وہ پوری مارکٹ مکمل بند ہوگی اور تمام انڈسٹریل دول بھی انشاءاللہ میں نے تو آپ سے پہلی ارز کیا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جس کے نتیجے میں لسانی بنیاد پر پاکستانی قوم کو تقسیم کریں شناخ کر کر کے باقاعدہ قتل عام کریں ان بچارے پنجابی مزدوروں کو کیا خصورتا ہے انہوں نے کون سے بلوچوں کا حق مارا ہے تو یہ بلوچوں کے حق کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ لوگ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں بلوچوں کے حق کے لیے لڑنے والے اس طرح کا کام نہیں کر سکتے ہیں بلوچوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم نے کام منارے پاکستان پر بلوچوں کا مقدمہ لڑیں گے لاپتہ افراد کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بلوچوں کا نام استعمال کر کے وہ انڈین ایجنڈے پر عمل کرے اور چائنہ کا راستہ روکنے کے لیے وہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہونے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کام کرے تو وہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں